موسیقی گردیب آپ کے چندوں میں کوٹی کوٹی پڑھا گردیب میرے بھوت کال کو میں کیسے بھولوں کبھی کبھی بہت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں یہ بھوت کال کو یاد کون رکھتا ہے بھوت کال کو کون یاد رکھتا ہے اپنی ماں کے گھر میں تھے یاد ہے بھوت کال تو ہے کھاں پور جن میں کیا تھے یاد ہے بھوت کال تو ہے بھوت کال کی سمرتی تم رکھی نہیں سکتے مایا مٹارتی چلی جا رہی پرسو سام کے کیا کھایا تھا یاد ہے بھوت کال کو مٹار رہا ہے کیلئے مٹار رہا ہے ہاں ہماری بات یہ ہوتی کہ جب ہمارے دوارہ کچھ جگھن پاپ ہو جاتے ہیں بات سمجھنا جگھن پاپ ہوتے ہیں جو بلکل نہیں کرنے چاہیے پاپا چن جب بن جاتے ہیں تو ہماری بودھی میں نکاراتمک سوچ overthinking یہ بڑھ جاتے ہیں اسی سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اب وہ چاہیے بھوت کی ہو یا بھوشی کی ہو یا کوئی بھرتمان کی ہو بھوشی کا بھوشی کا بھی بھوش ہے بھرتمان کا بھی بھوش ہے پنچ بھوشوں کا بھی بھوش چڑھا ہوا ہے نام جب کرو بھگوان کا آسرے لے کر گلت پاپا چن مت کرو اور سب ٹھیک ہو جائے گا اور بھگوان سے بھمک ہے تبلہ کی کشل نجیو کون سپنے اومن بسرام شوپنے میں بھی سانتی نہیں مل سکتی جاگرت کی کون کا ہے بھگوان سے بھمک پر اس کو کبھی سانتی نہیں مل سکتی اس لئے بھگوان کا آسرے لوں نام جب کرو اور ہمارا من کا ایک صبح ہو ہے وہ نوم نوم باتیں پکڑتا رہتا ہے پورانی باتیں پکڑتا رہتا ہے ورطمان میں کلپنا کرتا رہتا ہے ہم کو سمجھ نہیں دینا اس کو اس کو نام جب میں لگانا ہے یہ بھوت ہے اس کو نام جب میں لگاؤ رادھا 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 ابھی آنندیت ہو جاؤ گی اور جیسے یہ کہہ دے کہ بھوتکال کی باتیں بسمرڈ نہیں ہوتی تو گلت یہ کام مایا ہے کہاں ہے وہ اپنے آپ کرتی رہتی نہیں آپ بتاؤ چار دن پہلے کیا کھایا تھا گلے یاد نہیں ہے اب یاد کرنا پڑے تو یاد نہیں چار دن کی بات ہمارے من کی دسا کو پہلے پکڑو ہمارا من پاپا چرن کے کارن اپویتر ہو گیا اپویتر کے کارن وہ نکاراتمک سوچ اور ویرث چندن جسے overthinking کہتے ہیں وہ ہی ہم کو پریشان کر رہی جو ہمیں ڈپریسن تک پہنچا دے گی یا پہنچ گئی ہو دوا چل رہی ہو تو بات ہے نہیں تو آگے پہنچا دے گی اگر روکنا ہے تو بھگوان کے چریتروں کا گائن کرو بھگوان کے چریتر سنو اور نام جب کرو ٹھیک ہو جاؤ گے سہیکنوں بھائی ایسے آئے جو کہہ رہے ہیں ہم ڈپریسن کی دوا لے لے کے پریشان تھے لیکن جب سے ستسنگ سناو نام جب شروع کیا ہم ٹھیک ہو گئے ایسے سہیکنوں بھائی ہمارے سامنے بات کر کے گئے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈپریسن جو پہنچتے ہیں اس کا کارن سمجھو پاپ بیورت چندن نکاراتمک شوچ اس کو نشٹ کرنے کے لئے بھگوان کا نام گرج رہا ہے خوب نام کیرتن کرو نام جب کرو بھگوات چریتر سنو ستسنگ سنو ابھی آنند آنے لگے گا چنتن بدل جائے نا تو آنند آنند آپ کے چنتن میں ہے آپ کا چنتن نکاراتمک ہو گیا تو ہم ایک بار سنایا تھا ایک آنت میں یہ دو برامن بیٹھے تھے تو ایک دھنی آیا ان کو نیوانترن کر کے لے گیا اور کھوایا پی آیا اور گیارہ گیارہ روپیہ دکھنہ دی اور اس میں ایک برامن سنتوشت نکلا اور ایک برامن جل رہا تھا تو پوچھا جس کی بھائی آپ سنتوشت کے پرشن ہو بڑے تو ان کا بھائی آج تو بھوڈن کی بھی بے وستہ نہیں تھی بھگوان نے بھوڈن کی بے وستہ دی اور گیارہ روپیہ دکھنہ دی دوسرے سے پوچھا آپ جل کیوں رہے ہو بولے جب آپ نے کہا نیمانترن تو ہم نے سوچا ایک کیاون تو دے گا ہی تو تم نے گیارہ دیا ہمارے چالیس کا گھاٹا ہو گیا اس لئے میں جل رہا ہوں اب آپ بتاؤ ججمان کا دوس ہے یا چنتن کا دوس ہے چنتن کا دوس ہے نا ایک خوش ہے اور ایک جل رہا ہے تو یاد یہ ہمارا چنتن ٹھیک ہو جائے تو ہر پرشتیتی میں ہم آنندیت ہو سکتے ہیں تو وہ چنتن ٹھیک ہوگا چتچور پربو کا چنتن کرنے سے اس لئے نام جب کرو بھگوان کے آشتیت رہو اور بیرث کا چنتن بند کرو اگر نام جب نہیں کروگے تو بیرثہ ہی کہ تو چنتن ہوگا اور بیرثہ کا چنتن ہوگا پریسان کرے گا کہہ کو بیرثہ کا چنتن ہوئی ہی سوئی جو رام رچی راکھا کو کری ترک بڑھا ویسا اسکہ ہی جپن لگے ہری ناما آگے کبھی تھے اسکہ ہی جپن لگے ہری ناما نیرنتر نام جب کرنے والے کو کبھی بھی کوئی سمسیہ نہیں ہوتی بھگوان شیو بھی ایسا بیچائے کہ وہ ہی ہوگا جو بھگوان نے چاہا ہے اور نام جب کرنے تو ہم کہہ کو ایسا ہو گیا تو ارے بھگوان ہے نا نہیں ایسا ہو گیا تو ایسا بھی بھگوان ہے نا کرتو مکرتو مرنے تھا کرتو سر سمرت بھگوال ہے تو ہمیں لگتا ہے کیوں ہم کل کے لیے اتنا چنتیت ہو جائیں کی دوا کھانی پڑے over thinking کیوں نکالاتمک شوچ کیوں نام جب کر کے اب آپ کا بھگوان سے پریچاہ نہیں اسی لئے ہے نا نہیں آپ بھی تو بھگوان کے انسہ ہیں جیسے ہم بھگوان کے انسہ ہیں ایسا آپ بھی انسہ ہیں پر آپ بھگوان سے مطلب نہیں رکھتے اسی لئے آپ کی دردشا ہے اور بھگوان سے ابھی مطلب رکھ لے تو آپ دیکھ لے ہو ہم یہی پورے جیون دیکھا ہے پورے جیون دیکھا ہے ان کا پیار ایسے جیسے لکھا ہے نا جو بھگتوں کے لیے بھگتن پاچے یوں پھریں جو بچھرا سنگا ہے جہاں جہاں بھگت چرن رکھے وہاں وہاں رکھوں ہاتھ پیچھے پیچھے میں پھر ہوں کبھی نہ چھانوں ساتھ یہ جیون بھر دیکھا ہے کہ بھگوان کا ایسے پیار کرتے ہیں اور آپ بھی اگر بھگوان کے ہو جائیں تو آپ کو انوبھوں میں انہیں لگے گا بھگوان کیسے پیار کرتے ہیں پورنیما پانڈے جی کاشی سے مہارا جی مہارا جی آپ کے چرنوں میں کوٹی کوٹی پڑھا مہارا جی آپ کی کرپا سے جیون میں ایسا پریورتن آیا ہے کہ پورا جیون اور چندن ہی بدل گیا ہے مہارا جی میرا ایک پرشن ہے ورکت جیون جینے کے اکچھک عویواہیت سادک سادکہ جو اپنے شریر کے عویواہر میں رہتے ہیں بہت سی ایسی وہوارک چنوٹیاں آتی ہیں جس سے کبھی کبھی اسمنجس کی ستھی آ جاتی ہے اور سادھنا بھی پروہویت ہوتی ہے آج ایون برمچر اور گرہست میں رہ کر بساو دھانی ویسیس یہی رکھنی کہ رشتے ناتے سممندھی جنسو آتے ہیں آپ کی سیئیہ آپ کی ہی کیول ہونی چاہیے اس سیئیہ پہ نہ نا کوئی رشتے دار نا کوئی ناتے دار نا کوئی بھی پریوار کا سدس سین نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس سیئیہ پر ہم سین کرتے ہیں اگر اس میں بھوگی پروش شین کریں گے تو اس میں بھوگ کے پرمان ہوں گے اور ہمیں شین کے سمیں کام بیدنا جاگرت ہو کر کے ہمیں پریشان کرے گی اگر کبھی ایسے رشتے ناتے داروں کے گھر بھی جانا پڑے منلو گریشتی میں رہتے ہیں تو اس اپاسک کو چاہیے کہ ایک اپنا وستر رکھے ایسا بچھانے والا چاہے وہ ایک چدر ہی کیوں نہ ہو وہ پرشنل اپنے اس سیئیہ کے اوپر اپنا چدر بچھا کر ہی سین کرے اپنا آشن اور اپنا بھوجن کا پاتر اگر بھوجن کا پاتر منلو ایک رشتے دار ہے آپ کے گھر آیا ہے آپ کے گھر وہ مانس نہیں پائے گا پر وہ باہر مانس کھاتا ہے وہ مانس کھانے والا سرا پینے والا اسی پاتر میں بھوجن پائے اور اسی پاتر میں آپ بھوجن پائیں گے آپ برہمچار نہیں رہ سکتے آپ شادھنا نہیں کر سکتے اس لئے برہمچار اور شادھن پرائند اپاسکو اپنے پاتر اور اپنا شیعن اور اپنا آشن یہ بلکل الگ رکھنا چاہیے اگر یہ رکھ پایا تو مجھے لگتا ہے گھر میں بھی رہتے ہوئے برہمچار رہ پائے گا اور بھگوط آرادھنا کر پائے گا نہیں تو سنسکاروں کا بڑا پرباہ ہوتا ہے چتر کوٹ میں ہمیں یوگل کی شور لے گئے تو انہوں نے ایک جگہ نیا گھر بنا تھا تو ایک چوکی تھی اس میں سین کر آیا اور سین کر آنے کے تھوڑی ہی دیر میں ہم اٹھ کے بیٹھ گئے تو وہ لوگ بیٹھے تھے ہم کہ آپ بیٹھے گئے پہلے آپ بتاؤ آپ کیسے اٹھ پڑے ہم کہ اس میں بہت گندے سنسکار ہیں ایک چوکی میں بہت گندے سنسکار ہیں اب ہم تو دیکھنے کے لئے ہم لوگ بیٹھے تھے کہ بابا کو کیا نبا ہوتا ہے مطلب اس چوکی میں اس آسن میں سنسکار تھے تو ہم اگر بیستر میں بیسائی پرشوں کے سوئے تو اس میں بیسائی سنسکار ہوتے ہیں تو ہم کو آجیون برمچر رہنے کے لئے اپنے بھوجن کے پاتر اور اپنے شہن اور اپنے کو پویت رشنا دو بار رشنا تو کرنا ہی ہے اگر آجیون برمچر رہنا ہے نیشتک برمچر کے لئے ترکال رشنا آج ہم نے ستسنگ میں بتایا پورا جیون ہو گیا تین بار رشنا کرتے ہیں چاہ سون چے لگے نہ لگے ہماری دن چر رہا ہے تو کیونکہ برمچر کو سمالنے کے لئے بہت صحیم کی ضرورت ہے اور جیسے بہت پکوان ہیں یا کھٹے پدار ہیں ان کو برمچر کے لئے نشید کیا گیا ہے جو بادی پہنچانے والے پدار ہیں اور جو پکوان گریشت پدار ہیں اور جو بہت کھٹے پدار ہیں ان کا کھان پان تیاغ اور کسی بھی ایسے پرش سے بات نہ کرے جو ویسے سماندی تھوڑی بھی بارتہ کرتا ہو گریشت میں ہوتے نا کچھ رشتے نہ گریشت